السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم کلیر کریں گے حروف مشبہ بالفعل میں سے لیکن نہ کے حرف کو اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے انہ انہ کا انہ تینوں کو کلیر کر لیا ہے اگر آپ کو ان کے اندر کچھ کمزوری ہے آپ اچھے سے نہیں سمجھ پائے ہیں تو آپ دوبارہ ویڈیو دیکھئے اور پہلے اس کو پختہ کر لیجئے اس کے بعد آپ آج کی ویڈیو دیکھئے آج ہم پڑھیں گے لیکن نہ حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نہ لیکن نہ کے معنی کیا آتے ہیں اس کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ لیکن نہ کے معنی ہی لیکن کیا آتے ہیں لیکن ٹھیک ہے اب لیکن سے کیسے جملہ بنائیں گے میرا طریقہ ہے کہ میں آپ کو اردما بتاتا ہوں تو اردما آپ کوئی لیکن سے جملہ بنائیں اور تو آپ لیکن سے جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ طالب علم حاضر ہے لیکن استاد غائب ہے اب دیکھیں لیکن سے آپ جملہ اسٹارٹ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کوئی نہ کوئی بات کہیں گے پھر اسی بات میں سے آپ ایک دوسری بات نکالیں گے کہ لیکن کام ایسا ہے مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ بچہ سویا ہوا ہے لیکن اس کی آنکھ کھل رہی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آپ لیکن کو جملے کے بیچ میں ہی یوز کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں کہ طالب علم حاضر ہے لیکن استاد غائب ہے تو طالب علم حاضر ہے کون تھا جملہ ہے فیل فائل کا نہیں مبتدہ خبر کا ہے طالب علم حاضر ہے تو طالب علم کیلئے کیا آتی ہے پھر اوڑ دوں میں لکھتا ہوں میں طالب علم حاضر ہے طالب علم کیلئے کیا آتا ہے اتلمیز اتطالبو بھی آتا ہے اتلمیز حاضر کیلئے کیا آتا ہے حاضر ان اب ہے کے لئے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے ہے کا ترجمہ ہم یہ تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے حاضر ان میں یہ تنوین ہے کا ترجمہ کر رہی ہے لیکن استاذ غائب ہے لیکن استاذ غائب ہے اب استاذ غائب ہے کون تھا جملہ ہے مبتدہ خبر کا جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے اور اس لئے بھی جملہ اسمیہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم لاکنہ پڑھ رہے ہیں تو لاکنہ آئے گا بھی جملہ اسمیہ پر ہی آئے گا تو ہم لاکنہ کو ایڈ نہیں کرتے ابھی خالی ہم کہتے ہیں استاذ غائب ہے لاکنہ کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے استاذ غائب ہے الاستاذ غائبن استاذ غائب ہے اب لاکن نیڈ کریں گے لاکن نا یہی والا لاکن نا اب لاکن نا کی پاور کیا ہوگی لاکن نا کی پاور سیم انہ انہ کا انہ کی طرح ہے تو لاکن نا کیا کرے گا الاستاز جو مبتدہ تھا وہ اس کا اسم بن کر کیا ہو جائے گا منصوب ہو جائے گا الاستاز کو ہم کیا کر دیں گے منصوب کر دیں گے لیکن الاستاز غائب لیکن استاز جو ہیں وہ غائب ہیں ٹھیک ہے تو یہ جملہ کمپلیٹ ہوا دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں مثال دو پر آپ کہہ سکتے ہیں گھر بڑا ہے لیکن دروازہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ بعد والے جملے کا پہلے والے جملے سے اٹیچمنٹ ہونا چاہیے سمجھ گئے گھر بڑا ہے لیکن دروازہ چھوٹا ہے اب یہ نہیں کہ آپ کہیں گھر بڑا ہے لیکن سیم مٹھا ہے اب سیم مٹھا ہے اور گھر بڑا ہے کوئی جوٹ نہیں ہے کوئی تک نہیں تو ان دونوں کے اندر کوئی اٹیچمنٹ ہونا چاہیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب خوبصورت ہے لیکن اس کا جو فرنٹ پیج ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ خراب ہے تو کچھ نہ کچھ دونوں جملوں کا آپس میں اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے تو گھر بڑا ہے کوئی ہم سب سے پہلے عربی بنائیں گے کون سا جملہ ہوا گھر بڑا ہے مبتدہ خبر کا کیوں کیونکہ اس میں کوئی فعل نہیں ہے کہ گھر نے کھایا یا گھر گر گیا تو جو فعل ہوتا ہے اگر فعل ہوتا تب ہم اس کو جملہ فعلیہ بنا سکتے تھے تو گھر بڑا ہے کوئی ہم کیا بنائیں گے سب سے پہلے مبتدہ خبر کا جملہ ہے البیتو گھر بڑا ہے کیا آئے گی کبیرن البیتو کبیرن گھر بڑا ہے دیکھیں مبتدہ خبر کا جملہ ہو گیا مبتدہ پر انفلام آ جاتا ہے خبر پر انفلام نہیں آتا لیکن دروازہ چھوٹا ہے لیکن کو بھی ڈروپ کرتے ہیں ابھی نہیں لکھتے دروازہ چھوٹا ہے کو لکھتے ہیں دروازہ چھوٹا ہے دروازہ کیلئے آتا ہے البابو دروازہ صغیرن چھوٹا ہے اب دیکھیں گے اب آپ کو میں کہوں کہ آپ اس کے بھی بنائیں گے گھر بڑا ہے لیکن دروازہ چھوٹا ہے آپ سمجھیں گے اتنا بڑا جملہ ہو گا ہے کیسے بنائیں گے بھائی اس کو گھر بڑا ہے لیکن دروازہ چھوٹا ہے تو سمپل ہے بھائی گھر بڑا ہے کو ایک جملہ لکھئے دروازہ چھوٹا ہے کو الگ سا جملہ لکھئے بیچ میں لیکن نا ایڈ کرتی جی لیکن نا ایڈ کر کر تو لیکن نا کی پاور شو کرتی جی جو یہ مبتدہ تھا یہ اس کا اسم ہو جائے گا اور الباب الباب ہو جائے گا لیکن الباب صغیر ایک دم آپ کا جملہ صحیح ہو گیا تو ایک دم سمپل ہے تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں مثال کے دو پر آپ کہیں ما لمبی ہے لیکن بیٹی کیا ہے وہ چھوٹی ہے ایسا بھی ہو سکتا نا کہ کسی کی ماں کافی لمبی ہو اچھے خاصی ہوتی ہے لیکن بیٹیوں کی ہیٹ چھوٹی دے جاتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا تو ہم اسی کو کنورٹ کرتے ہیں یہ مثال اس نے لکھی ہے کیونکہ اس میں مؤنس ہے اب دیکھیں ماں لمبی ہے تو ماں کے لئے کیا آتا ہے عربی میں لفظ ال امو ما ال امو ما امو مؤنس ہے لمبی کے لئے آتا ہے طویلتن اب طویلن بھی آتا ہے لیکن طویلتن آخر میں گولتا ہم نے اس لئے لگائی کیونکہ یہ فیمیل ہے اور میچنگ ضروری ہے ممتدہ خبر میں میرے اور فیمیل کی تو طویلتن آئے گا طویلن نہیں آئے گا طویلن تبا تھا جبکہ یہ مذکر ہوتا ال امو طویلتن ما لمبی ہے اب لیکن کوئی چھوڑتے ہیں بیٹی چھوٹی ہے بیٹی کیلئے کیا آتا ہے ال ابنتو بیٹی چھوٹی کیلئے آتا ہے صغیرتن نہیں کہیں گے بلکہ یہاں پر ہم لمبی کے جو مقابل آتا ہے لمبی کا پوزیٹ جو ہے وہ قصیرتن آتا ہے اب قصیرن مذکر ہو جاتا ہے لیکن جو گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ تا علامت ہوتی ہے مؤنس کی ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے آئین دس باغ میں کہ مؤنس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں کیا کیا اس کے اشارے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے تو قصیرتن ٹھیک ہے بیٹی چھوٹی یہی ترجمہ ہوا اب لیکن نیڑ کریں گے لیکن ال ابنتو کیا ہو جائے گا ابنتا لیکن ال ابنتا قصیرتن تو یہ جملہ ہمارا اقدام صحیح ہو گیا تو ایک جملہ ہوا دو جملے ہوئے تین جملے ہوئے تو یہ تین جملوں سے انشاءاللہ میں جو امید ہے آپ کو یہ لیکنہ سمجھ میں اچھی درہ آ گیا ہوگا اس کے بعد میں کچھ جملے لکھتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو اس میں لیکن نیڈ کرنا ہے اور لیکن نیڈ کرنا ہے اور لیکن نیڈ پاور بھی شو کرنی ہے تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے یہ کچھ جملے لکھتی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے میں نے خالی شروع کا جملہ لکھا ہے آپ کو لیکن نیڈ کر کے اور لیکن نیڈ کے بعد جو جملہ ہے وہ بھی آپ کو خود ہی کمپلیٹ کرنا ہے تو البیت نظیفون گھر صاف ہے میں نے لکھا ہے آپ کو آگے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کمرہ جو ہے وہ گندہ ہے آپ کر سکتے ہیں کہ لیکن نیڈہ کمرہ کے لیے جو ہے کمرہ آجاتا ہے الغرفہ آپ کہہ سکتے ہیں اور گندے کے لیے آجاتا ہے وسیخن وسیختن میں لیکھ دیتا ہوں یہاں پہ واؤ سین خا گولتا یہ مونس کے لیے ہے وسیختن گندہ ٹھیک ہے اور مذکر کے لیے کیا آئے گا گولتا کو ہم ڈراؤپ کر دیں گے وسیخن واؤ زبروہ سین زہر سی خادو پیشخن وسیخن وہ مذکر کے لیے یوز ہو جائے گا تو یہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا جملہ ہے الامام کبیرن امام صاحب بڑے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن موزین صاحب جو ہے وہ چھوٹے ہیں تو موزین کے لیے موزین آ جائے گا آگے ہے الاستاز و حاضرون استاز جو ہے وہ پریزنٹ ہیں حاضر ہیں تو آپ آگے تعلیمیل نگاہب ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے وہی آپ لکھ دیں گے اتفاہ حلون سے میٹھا ہے آپ کچھ اور کر سکتے ہیں لیکن سنترہ کھٹا ہے سنترہ کے لیے آتا ہے برتقال سنترہ کھٹے کے لیے آتا ہے حامیزن مسائلتوں پر اب دونوں کا اٹیشمنٹ ہے کیوں آپ دونوں چیزیں خرید کے لائے ہوں گے سیب بھی اور سنترہ بھی لیکن گھر آگے آپ نے دیکھا کہ وہ سیب تو میٹھا نکل گیا بٹھ سنترہ وہ کھٹا ہو گیا تو وہ جملہ یہاں پر ایک دم ایگزیکٹ صحیح ہو جائے گا الدرس حصالون سبق آسان ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے جو عبارت ہے وہ مشکل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو عبارت کے لیے عبارت عبارت کے لیے عبارت ہی بولتے ہیں القتاب جمیلن کتاب خوبصورت ہے لیکن اس کے پیج خوبصورت نہیں ہو سکتا یہ اس کا ٹائٹل جو ہے عنوان ٹائٹل ٹائٹل خوبصورت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی جملہ پورا کر سکتے ہیں خالد طویلن خالد لمبا ہے لیکن زید چھوٹا ہے یہ آپ کر سکتا ہے لیکنہ زیدن قصیر وغیرہ اور دوسرا آپ کا عمر کے تین جملے خود سے لکھنے ہیں لیکنہ کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح کے تین جملے آپ اپنے پاس سے لکھئے کچھ بھی لکھئے آپ ٹھیک ہے کوشش کیجئے کہ دونوں میں اٹیجمنٹ ہو یا اگر اٹیجمنٹ نہیں ہو پارا ہے تو آپ کچھ بھی لکھ دیجئے کیونکہ ہمارا مقصد ہے لیکنہ کو یوز کرنا اور لیکنہ کی پاور شو کرنا تو خالی آپ کو جملہ ہی نہیں بنانا ہے بلکہ لیکنہ کے بعد جو آپ جملہ لکھیں گے اس میں یہ بھی لکھیں گے کہ یہ لیکنہ کا اسم اور یہ لیکنہ کی خبر لیکنہ کا اسم لیکنہ کی خبر لیکنہ کا اسم لیکنہ کی خبر تو یہ آپ مکمل کیجئے مجھے امیدی کہ انشاءاللہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں گے اور اچھی طرح آپ ہومورک کر کے ہمیں واتس اپ پر بھیجیں گے آپ دیکھیں خالی سبق سنتے رہیں گے لیکن ہومورک نہیں بھیجیں گے تو اس کا کوئی خاطرخہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے فائدہ طبیعہ اگر آپ ہومورک کریں ہم نے یہ جو اپنا جو چینل سٹارٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہومورک کی جو فیسیلٹ رکھی ہے ہم نے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ہومورک بہت ہی زیادہ ضروری ہے عربی زبان سیکھنے کے لئے آپ ہمارے ابھی تو چوالیس ہی جو پہتاریس لیکچر ہوئے ہیں آپ ہمارے پانچ سو لیکچر سن لیجئے گا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ہومورک نہیں کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہومورک بھی اچھی طرح کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہمیں ہمارے واتس اپ نمبر پر بھیجیں گے ہمارا واتس اپ نمبر آپ تھمنیل سے نوٹ کر لیجئے گا تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے